موسیقی نمسکر دوستو او سین نیٹورک میں آپ کا سوابت ہے یہ تو آپ اور ہم جانتے ہی ہیں کہ اب بائیس جنوری بس تین قدم دور رہ گیا ہے اور پورا دیش جو ہے اس سمیں رام میں ہے بائیس جنوری کو بلکہ اس سے پہلے ہی وہاں جو آمنترت عطیت ہی ہیں ان کا آگمن شروع ہو جائے گا ان کا پہنچنا شروع ہو جائے گا اور دیش بے سبری سے اس پل کا اس کشن کا انتجار کر رہا ہے مہینوں سے انتجار کر رہا ہے بلکہ دشکوں سے انتجار کر رہا ہے ان پلوں کو اپنی آنکھوں میں بھر لینا چاہتا ہے اپنے دل میں ان تصویروں کو ہمیشہ کے لیے ججب کر لینا چاہتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو مندر ویرود ہی ایک دھارہ رہی ہے اور جن کی راج نیتی ہی ایکچول میں مندر ویرود پر ٹکی رہی ہے ان کو لگتا ہے کہ ہر راج میں ہمارا ایک ایک تو جاتیگت ووٹر ہے جاتیگت ووٹر ہے اور ایک جو تشکی کرن سے وہ لوگ حاصل کرتے رہے ہیں مسلم ووٹر اس سے ان کی ویترنی پار ہوتی رہی لیکن جس طرح کا واتاورن اس سمیں پورے دیش میں ہے اس میں بہتوں کے جو ویچار تھے جو فینسلہ تھا کہ ہم بائیس کو نہیں جائیں گے آیودھیا میں وہ بھی اب ڈگمگ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں الگ الگ راجیوں میں جو سینئر لیڈر ہیں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں وہ اب پائیس جنوری کو اپنے اپنے یہاں کچھ کچھ ایسے آیوجن کر رہے ہیں تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ ہم بھی ہندو ہیں ہم بھی ہندوتوں میں مندیروں میں آستہ رکھتے ہیں وشواس رکھتے ہیں ان کا کتنا اثر ہوگا کتنا اثر نہیں ہوگا یہ تو بات کی بات ہے لیکن آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بھی آرکی کرنے جا رہے ہیں اربیند کےجریوال دلی میں ستر کے ستر ویدھان سبا کشیتروں میں سندر کانڈ کروا رہے ہیں روہینی میں سپتنیک پہنچ گئے وہاں سندر کانڈ کا آیوجن کیا گیا پاٹ کیا گیا کالا رام مندیر میں جا رہے ہیں ادھا اٹھا کرے بائیس کو ہی محمدتہ بینر جی کلکتہ میں سب سے پہلے مندیر میں جائیں کالی گھاٹ مندیر اس کے بعد ایک ان کی یاترہ شروع ہوگی جو ایک میدان میں پہنچے گی جہاں جن سبا کو سمبودیت کریں گی لیکن اس بیچ مسجد بھی جائیں گی چرچ بھی جائیں گی گردوارہ بھی جائیں گی اسی طریقے سے الگ الگ لوگوں کے بیان آ رہے ہیں اخلیس کہہ رہے ہیں کہ بائیس کو تو نہیں اس کے بعد ہم جائیں گے کیجریوال کبھی کچھ ایسا ہی بیان آیا ہے شرط پوار نے بھی لکھا ہے کہ چمپت رائے کو کہ میں بائیس کے بعد کبھی آؤں گا شاید تب آؤں گا جب مندیر پورا بن جائے گا لیکن کیا وجہ ہے بیہار میں لالو یادہ انہیں تو کہہ دیا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا پر مکھے منتری نیتیش کمار کیوں چپی سادے بیٹھے ہیں ابھی تک یہ بھی سارو جنک نہیں ہوا ہے کہ نیمانتران پچر ملا ہے نہیں ملا ہے بہت سارے نیتا کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں ملا ہمیں نہیں ملا بعد میں کہا کہ نہیں نہیں مل گیا ہے پر جائیں گے نہیں پر نیتیش کمار کیوں چپی سادے ہوئے ہیں تو میرے ساتھ سیدھے پٹنا سے جڑ رہے ہیں ابھی شیخ تیواری جی ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ چل کیا رہا ہے نیتیش جی بہت سواگت ہے آپ کا بہت ابھی نندان ہے اوشن نیتورک کے سبھی درسکو کو پرنام نمشکار جائش راہ اور اومکار جوڑی سر تو نیتیش کی چپی کا راج کیا ہے دیکھئے نیتیش کمار اس وقت اسمنجس میں ہے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہے کل پہلے اس سوال کا اتر دوں اس کے پہلے میں دھائی دن کے گھٹنا کرمپے آپ کے درسکو کے لے کے جانا چاہتے ہیں پرسوہ ہاجی پور میں چراغ پاسوان کی ریلی تھی اور یہ ریلی اتحاس بنا گئی کیونکہ جس میدان میں یہ ریلی تھی اس کو لالو یادو نے کہا تھا یہ میدان ابھی شاپیت ہے یہ میدان کبھی بھی پورا نہیں بھرتا یہ سٹیڈیم کبھی پورا نہیں بھرتا اور یہ سچ بات ہے ان کے پتا جی رام بیلاس پاسوان جی کے سمیں بھی جوائنٹ جب رجڈی اور رام بیلاس پاسوان کی جوڑی تھی تب بھی اٹل جی کی جب وہاں پہ ریلی تھی تب بھی بھارا نہیں بھی سٹیڈیم لیکن کل وہ ریکارڈ ٹوٹ گیا پرسو سوری اور چراغ پاسوان کی ریلی کے ایمیڈیٹ باد اگلے دن دہی چوڑا کا پروگرام تھا جس میں جو نیتا گیا اور راجیپال بھی آئے تھے بیہار گیا انڈیے کے اپیدر کشوہا گیا جیتن رام بانجی گیا آج ڈلی میں انڈیے اور سمرات چودری بھی کل تھے لیکن آج جو انڈیے کی گھٹک دل کی بیٹھک ہوئی ہے اس میں بیجے بھی بیٹھک بھی نہیں تھی فراک پاسوان تھے اپیدر کشوہا تھے اور جیتن رام بانجی سنتوس بانجی نے ائرپورٹ پہ جو بیان دیا وہ چوکانے والا بیان دیا نتیش کمار بیجے پی میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ نرنہ تو بیجے پی کو کر رہا ہے یعنی انڈیے کے گھٹک دل بھی اس اسطحیتی یہ جو اسطحیتی بن رہی ہے اس سے اسحج ہے اب یہ کیوں ہے اس کو لے کر کے ایک فون کال میرے پاس نو بج کے بیس منٹ پہ آنے والا ہے اور وہ بہت کنفرمیشن دے دے گا ہمیں موٹا موٹی کی کیا ہونے والا ہے لیکن ایک موٹا موٹی جو میں آقلن کر پایا ہوں اس وقت کہ بیجے پی اس بات کی تیاری میں کہ نتیش کو نہ لے کر کے جو جدیو کے اور آر جیڈی کے پرمکھ لوگ ٹوٹنا چاہتے ہیں وہ جو آر جیڈی والے ٹوٹنا چاہتے ہیں وہ چراغ پاسوار اپہندر کو سواہاں اور مانجی کی پارٹی میں شفٹ کرا دی اور جیڈیو والے جو ٹوٹنا چاہتے ہیں وہ بیجے پی میں ان کا سواگت ہے اور اب وہ ٹوٹ کا ویٹ کر رہی ہے ایکچولی میں بیجے پی کی امید سے تھوڑا ڈیلے ہے بہت سارے لوگ آلیڈی ہم اس آئے کے سمپرک میں ہیں اب سمیہ ہی کتنا بچا دیکھئے جنوری اب ہم اس کو اینڈوال لیں کیونکہ بائیس تاریخ تک تو رام آئیو جن میں ہی سب کچھ چلا جائے گا پربوشی رام للا کہیں سمیہ اور اپریل فرسٹ ویک میں تو مجھے لگ رہا ہے پہلے چرن کا چناؤ ہو جائے گا یعنی بچہ پھروری جو کی اٹھائیس دن کا ہے اور پورا مارچ اب پورے دیش بر میں لوگ سبہ چناؤ کی تیاریاں بھی اسی مددے پہ ریلیاں بھی سیڈیول ہونا سارا کار کرم ہونا ہے تو ٹیکنیکل اب تک سبھی جگہ سے کون کہا چناؤ لڑے گا اس کا ایک بیٹھک بیجے پی کا بیہار کو لے کر ہو جانا چاہیے ہم RJD اور جی ڈیو کی بات کر رہے کہ لوگ بھی لے کر کہ 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 ہ ایسی اس تھی میں آج جو گھٹک دلوں نے بیٹھا کی ہے اس کا مسودہ یہ تھا کہ ہم کیسے 40 کی 40 لوگ سوہ سی پہ ویداؤ نیتیز ہم جیتیں گے اور اس میں سے ادھگ سی ادھگ جیتیں گے اس کو لے کر کہ ہم آگے بھاچپا کے آگے پریزنٹیشن دے اور ہمارے پاس کیا کیا پلس پوائنٹ جی جی وہ مول سوال کے نیتیش کمار کیا پھر سے ڈی کی طرف جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور شاید یہ جو میٹنگ وغیرہ شروع ہوئی ہیں چراغ کی کشوہ کی مانجی کی یہ کہیں اس چنسہ میں تو نہیں ہو رہی ہیں کہ نیتیش کہیں ڈی اے کی طرف نہ جائے تو روکا جائے ان کو بلکل مجھے یہی لگتا ہے ایک اثار کہ نہیں نیتیش کمار کے آنے سے پہلے کیا ہے کہ نیتیش کمار کو لینا خطرے سے خالی نہیں ہمارے فیوچر اپنے بھوٹے جو طاقت دکھائی جس کو لے کر بیہار کے سب ہی نیتا حس پرب ہے انہیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ اتنا ماس لیبل کا سپورٹ یہ ایک ایسا نیتا ہے جو ماس لیڈر بننے کی اور جا رہا ہے اتنا ابھو سپورٹ دیکھ کر کہ بہت سارے لوگ دنگ رہ گئے اسی وجہ سے کل جو دہی چُڑا پاٹی ہوئی تھے اس میں پپو یادو تک پہنچ گئے تھے بہت پورا سے بٹوارہ سہی ڈھنگ سے نہیں ہو پا رہا ہے ایسے میں ایک جو اس تھی بن رہی ہے کہ اگر مہا گٹ بند سی بٹوارہ نہیں بڑا تو ان کی کون سودھ لے گا ان کا سی تو سی نہیں کہیں کانگریس نہیں لے گی رجی نہیں لے رہی ہے اور جدی یوں لے گی نہیں تو پپو یادو کیا کھنے پپو یادو کو لگتا ہے کہ اگر وہ چراغ پاسوان سے سٹنگ بنا لیں یا اوپہ مجھے لگتا ہے بیہار کی راج نیتی میں جو بھی ہوگا وہ 22 جنوری کے بعد ہی ہوگا کیونکہ اب بیہار کے ڈی سب ہی لیڈر تو دلی سے پھر واپس چلے جائیں گا 22 جنور پران پر سب کو نیم منترن ملا ہوا ہے تو یہ وہاں جائیں گے رام ویٹ کرنا پڑے گا نیتی اش کمار اگر پران پرتیش ٹھا میں پہنچ تے ہیں تب یہ اپنے اپنے ٹوی پیچھے چھوٹ گئی ریلی کی بھیڑ دیکھ کر کے نیس دے تو کیا واقعی بیجے پی کے لیڈر سے جیادہ لوگ پریے ہیں چراغ پاسوان اگر آج کے سمی میں پاپولرٹی کے درشتی کون سے دیکھا جائے تو نیس دے آدمی کے پاس جب کچھ کھونے کو نہیں ہوتا تب وہ سب سے ادھک چمک ہم جرہ چراغ پاسوان کے پچھلے ڈھائی سال پہلے کے حالات پر نظر آل دو 2020 کا چناؤ سوا ایک سیٹو پہ مات ان کی پارٹی جیتی تھی پارٹی بھی بھاجیت ہوتی چاچا ان کے سبھی سانسط کو توڑ کے لے کے جاتے ہیں پتا جی کا دیو سن ہو چکا تھا پتا جی رہ نہیں یعنی شون پہ کھڑے ڈاکٹر آرون کمار جیسے لوگوں کو جہان آباد سے سانسط کا چناؤ لڑیں گے اور سینئر راج تیواری کو جن کو پردیس ادھیak بنا دیا وہ بھی ٹھیک ٹھاک دم خم والے آدمی ہے اس کے بعد میں میں نے دیکھا کہ یہ مایکرو منیجمنٹ کر رہا ہے جس پرکار سے جہاں پہ یدون شیوں کو جوڑ جہاں پہ لوکس سمی کرن کے لوگوں کو اپنی پانٹی میں ترجی دن ہی وہاں پہ ان کو جوڑ ہے اور کل جو پرسو ریلی ہوئی تھی وہ اس کی جھلک تھی آج بیہار میں کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو چراغ پاسوان جیسی ماس لیبل کی ریلی اپنے بھوتے کر سکے جو ریلی ہاجی پور میں چراغ پاسوان نے کی اور جتنی بھی آئی تھی یہ بھی مجھے ماف کیجئے گا بڑی بات بول رہا ہوں یہ بھی مجھے لالو یاد ہو کی جو لاتھی پلاون ریلی ہوتی تھی تیل بھنجاوان ریلی ہوتی تھی ویسی بھی نصر آئی لیکن اس بھی میں لوگ بلائے جاتے تھے ناچ گانا ہوتا تھا یہ بھی چراغ پاسوان کے جو آئیڈیولوجی ہے بیہار فرسٹ بیہاری فرسٹ اس کے سبب تھا چراغ پاسوان کی اس ریلی نے BJP کو کافی آسوست کیا ہوگا کہ NDA کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور چراغ پاسوان کے ساتھ ہے نا کی نتیش کمار کے ساتھ یہ بتائیے یہ جیڈیو اور RJD کے بیچ میں کیا چل رہا ہے نتیش کمار چپ ہیں لالو یادو سے پوچھا گیا نتیش کمار کے یہاں ایک میٹنگ کیا ایک طرف جیڈیو ہے جو جلدی سے جلدی سیٹ شیئرنگ پر فیانسلہ چاہتی ہے لالو کہتے ہیں کہ اتنی جلدی فیانسل نہیں ہوتے ہیں تو چل کیا رہا ہے دونوں کے بیچ میں یہ بھی آپ کے درجہ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے جو ورچول میٹنگ ہوئی تھی اس میں نتیش کمار کو اپنا بھی نمہیندہ بھیجنا تھا لیکن نتیش کمار نے RJD کو سترہ لوگ سبھا سیٹ کی لسٹ بھیجی ہے مطلب یہ نہیں کہ میں سترہ پہ نہیں لڑھا ہوں سترہ پہ جدی چنال لڑھیں رہی ہے پریشانی ہے کہ کون کون سی سترہ سیٹ ہم لڑھیں گے اس کی لسٹ انہوں نے RJD کو بھیجی اور چار پہ گھوشنا بھی کر دیئے ہاں چار پہ گھوشنا کر چکے ہیں لیکن وہ سترہ کی لسٹ بھیجی اومکار سر اس میں RJD کو یہ میسیج دیا کہ وہ کون گرس سے بات نہیں کریں گے آپ ان سترہ سیٹ وں پہ ہم لڑیں گے اور یہ بتا دیجئے اب وہ سترہ سیٹ میں دو سیٹ بڑی اسمنجس پیدا کرنے والی ہے جو RJD کو بھی ان کون گرس کو بھی ایک تو کٹیہار لوگ سبھا سیٹ ہے دوسرا کٹیہار کے علاوے کسنگنج لوگ سبھا سیٹ ہے اور تیسری لوگ سبھا سیٹ سیوان والی ہے اب سیوان والی نیچرل کیوں کنفیوزن کر رہی ہے کیونکہ RJD کے باہو بلی نیتا سہاب بودین کی وائیف ہینا شہاب وہاں سے لوگ سبھا چناؤ لڑنا چاہتی ہے اور وہ اگر جدیو آلائنس میں نہیں ہوتی تو انہی کو ٹکٹ بھی ملتا اس میں کوئی سندہ بھی نہیں ہے اب ہینا شہاب نے کہا کہ اگر وہ کھاتے میں جدیو کی چلی جاتی سیٹ تو وہ نردلی کھڑی ہو جائے یا اویسی کی پارٹی مگر وہ چناؤ ضرور ہے اب یہ سمی کر ڈیفکلٹ ہے اسی پرکار سے کسنگنج ایک مات ایسی سیٹ ہے جو پچھلی بار مہا گھٹ بندن کو جگئی تھی کانگریس کے خاتے میں اور تاریخ انور کو لڑنا ہے کٹی ہار سے اگر وہ بھی سیٹ اگر چلا گیا تو بچے گا کیا سو سیچویشن جو کھڑی کی ہے اس کے علاوے جو چار سیٹ وں پر کھڑی کی اس میں بھی دو RJD کے دعویدار وہاں پر کھڑے ہیں تو سیٹ شیئرنگ کا فارمولا ان کے لیے سہج نہیں ہے اب نتیش کمار اور اس کا کارن میں بتا رہا نتیش کمار کو ریسنٹلی بار بار پرشانت کی سور نے مجھ بجو کہ آپ چار سے ادھ لوگ سو سیٹ نہیں جیت تو ان کے دس بارہ سانسد اپنے راج نتیق فیوچر کو لے کر جی ڈیو کے ساتھ اس الائنس میں آسا ہے وہ کہ رہے یا تو ڈی کے ساتھ مل جائے ہمیں 16 سیٹ سیٹ آلیس ویدائق اب اگر ہمارے سانسد بھی کم ہو جائے اور اگلی بار آپ سی ایم بھی نہ رہے تو جدیو بچے گا کہا بھی کھولے رکھنا چاہتے ہیں یا یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کانگریس فیر سے حاوی ہو رہی ہے اس انڈی الائنس میں تو ملکہ ارجن خرگے کو ادیقش بنا دو وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن سنیو جگ بن کر مجھے بھی پوری طریقے سے انہی کی کٹھ پھتلی بن کر رہنا پڑے گا یہ خوف ہے یا اپنے option کھلے رکھنا چاہتے ہیں سنیو جگ سے باہر رہ کر کے نتیش کمار اپنے options کھلے رکھنا چاہتے لیکن نتیش کمار کو یہ احساس ہوگی کہ اس گھٹ بندر میں کچھ بچا نہیں اور ان کو یہ بھی احساس ہے بلندر has been done mistake has been made اب لیکن option ہی DJP کی state unit تو بہت ناراض ہیں وہ لینا نہیں چاہ رہی ہے تو BJP کے پاس بھی کیا option ہے وہ پروائیڈ کرائیں گے کیا نہیں ہو رہا یہ پتہ نہیں کچھ چل پا رہا ہے کیونکہ نتیش کمار یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ان کے کم سے کم 16 17 17 17 17 चुनाव लड़े अब भाजपा भी इनको लेगी तो मुझे नहीं लगता 10 से उपर की डिमांड देगी लोक सभा मे हलाकि तब एंडिया का नंबर बिहार में 35 से 36 अराम से चला जादा भी जा सकता है लेकिन बड़ा difficult situation है नितीश कुमार के लिए और नितीश कुमार को संयोजक बना लो सरकार ही नहीं बननी है क्योंकि इनको वो बजा हुआ है उनके पास वो सीए पद है वो कम से कम अपना मुसलिम वोट बैंक कोर वोट बैंक सब को बांधे रखना चाहते है लेकिन ना खुल चुकी है सर उसको समेट के रख पाना नितीश कुमार के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है यह हो नहीं पाएगा वो अध्यक्ष बने हैं लेकिन भी मुझे नहीं लगता कि वो सहेज पाएगे और लोगसभा के रिजल्ट के बाद तो आने के बाद लालू फिर इनको मुख्य मंदर नहीं रहने देंगे पहली बात तो यह है कि मैं मानता हूं कि प्रशांद कि भाई श्वानी बिल्कु सटीक साबित होगी वो इसलिए क्योंकि नितीश जिदे ब्राइव है मुझे लगता कि अगर एक बार चुनाव आयोगी आज है तो यह बोलना भी अपराध होना चाहिए क्योंकि भाई आप आज तक बिहार का कल्यान नहीं कर पाए कल एक बहुत बड़ी घटना हो यह बिहार में एक एक एक्जिक्यूटिव इंजीनियर को लालू के किसी रिलेशनशिप के आदमी ने गोली मतलब गोली नहीं मारी है वो जानलेवा हमला किया है वो दिली रिफर किया गया है और वो अपने पाने के लिए अब एक तरफ से लोग छीना जप्टी करेंगे बिहार में वही हो रहा है रोज चेन स्नैचिंग बिहार में क्राइम साथ आल टाइम हाई पे है अपने लाइफ टाइम जिसको कहते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस वाला इस सिट्वेशन हो गया दारू बंद का एक निगेटिव इंपैक्ट यह हुआ है कि लोग अभी आप वो मैंने ट्वीट भी आज़िया था कि 18 साल से 23 साल के यह हुआ अब ड्रग स्मगलिंग में पकड़े जा रहा और जो ड्रग स्मगलिंग करने लगा वो हत्या लूट मार क्योंकि बिहार में पर कैपिटा इंकम जादा नहीं है तो ड्रग का एडिट करेगा क्या मोबाइल शीनेगा सड़क पर अपराद करेगा तो यह सब अब खुले आम हो रहा है और बिहार पुलिस बिहार प्रसासान बिहार का पूरा सिस्टम कोलाप्स कर रहा है दीरे दीरे तो मुझे लग रहा है नितीष कुमार अब उस चीज से यह पैसे दे करके इन सब चीजों को भुलाना चाहते हैं और मुझे लगता है कि यह एंटी इन कमेंसी दीरे दीरे और बढ़ने ही वाली है और अन्त मैं यह भी जानना चाहूंगा केजरी वाल कहते हैं कि बाइस को तो नहीं जाएंगे लेकिन उसके बाद परिवार के साथ जाएंगे उदर उदर ठाकरे नासिक पहुँच रहे हैं बाइस तरीक वहां पुजन करेंगे आर्थी करेंगे समर्थकों के साथ पहुँच रहे हैं ममता बेनर जी उसी दिन मंदिर भी जाएंगी काली घाट मंदिर जा रहेंगी उसके बाद फिर मस्जिद चर्च और गुर्दवारे जाएंगी फिर रैली करेंगी इधर शरत पवार ने चंपत राय को चिठी लिखी के बाइस को तो नहीं आपा रहे हैं लेकिन बाद में आएंगे शहत तब तब तक मंदिर भी बन जाएगा शांती से दर्शन करेंगे यानि सब अपनी अपनी पोजिशन ले रहे हैं बिहार में लालू यादव अकेले ऐसे हैं इन्हों न कहा कि हम नहीं जाएंगे कारण भी नहीं बताया कम से कम शरत पवार ने तो चिठी लिखने की अप्चारिकता भी पूरी की इन्होंने कोई प्राजनितिक कारण भी क्या उन्होंने कह भी दिया है कि यह तो बीजेपी आरेसस का प्रोग्राम है हम नहीं जाएंगे ठीक है लेकिन वो रामद्रोही भी नहीं साबित करना चाहते अपने आपको हिंदूओं के वोटों की चिंता भी उनको है इसलिए वो देखिए लालू यादो को अपना वोट बैंक जो माई समय कर रहना है उसे बहुत गुरूर है उसे पता है कि यादो वोट बैंक को कोई फरक नहीं पड़ता मैं जो करूँगा वही है और वो मुसलिम वोट बैंक खोना नहीं चाहते नितीश कुवार को भी यही मुसलिम वोट बैंक पसंद है वो बिहार की जो राजनितिक स्थिति है वो बहुत क्लियर है वो कॉंग्रेस के लाइन पे है कि भाई हम नहीं करेंगे ताकि कम से कम हमारे मुसलमान वोटर संतुष्ट है वो वैसे भी इस महागटबंदन में उन्हें डरने की आवशक्ता नहीं है कोई भी मुसलमान चिराग पासवान या उपेंदर कुस्वाह को भी वोट नहीं करने जा रहा है तो खेर लेकिन माई समीकरण में या वाई समीकरण की बात करें आज मोहन यादो बिहार की धर्ती पे थे खूब ललकारा पर मोहन यादो या बीजेपी इस बात को सेंस करें कि बिहार का यादो लालु प्रसाद यादो कोई ही वोट करता है हाँ लोग सभा में एक दो ढाई परसेंट वो मोधी फैक्टर के वज़े से तूटते हैं लेकिन वो सिर्फ लोग सभा है विधान सभा में भी वो लोग वापस चले जाते हैं क्योंकि उनके लगता है उनकी जाती का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा तो हमें वो लाइसेंस मिलता है जो कल घटना क्रम में हमने देखा जिसे 600 से अधिक लोग रीट्वीट कर चुके हैं उस मेरे वीडियो को वो सत्ता के मद में चूर हुआ एक्शन है सर उस एक्शन को लोग पकड़ नहीं पा रहे है कि मैं लालु यादों का पोड़ता हूं मेरा प्रसासन कुछ नहीं उखाड सकता बिहार पुलिस कुछ नहीं उखाड सकता ऐसा जानलेवा हमला करता है अब तक वो पकड़ा भी नहीं गया है क्यों पकड़ा जाएगा बिहार में तो हमने देखा है कि I.S. की पतनी लोगों के साथ क्या हुआ वो सब भी चोकाने वाली घटना है तो अब तो इस प्रकार की चीजों की आदत हमें डाल लेनी चाहिए अंटिल अल्लेस चिराग पास्वान जो मुझे नजर आई उनकी रैली के बाद भी कवर करने के बाद जो संभावना है वो डिलिवर कर देंगे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नापे बस दो आप्शन है या तो बीजेपी उनको अपनी पार्टी के साथ मर्ज करके उनको वो बता दे कि यह हमारे सीम कंडिडेट है या फिर एंडिये में रहने के बाद भी क्या बीजेपी के पास इतना बड़ा दिल है अब कमाल की बात है कि बीजेपी के पास नित्रित्व भी नहीं है बिहार में नेता भी नहीं है उसे स्टेचर का उस लेबल का और बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी यह अभी किसी को पता नहीं जल रहा है کیونکہ بیہار میں بیجی پی ہی ہیں جو اپنے پتے بلکل نہیں کھول رہے ہیں تو پھر نتیش کمار اور آر جی ڈی کے بارے میں ہم کیا بات کریں ان کو لالو کو اور نتیش کو ہندووں کے ووٹ نہیں چاہیے یا ان کو یقین ہے کہ ہندو ان کو ووٹ نہیں کریں گے نہیں نہیں انہیں یقین ہے کہ ان کا سمی کرن جو ہے ان کے ساتھ ہے اور بیہار میں 19% مسلم ہے 18% 14% یاد ہو یہ ٹوٹل ووٹ شیئر ہی پہنچ جاتا ہے ٹھیک ٹاک پلس لوگ اس سمی کرن میں نے کوئری کرمی دھانوک سماج اب ایسے میں کشوہا ٹوٹ بھی جائے اگر آدھا 50% اور پھر بھی تو یہ آکڑا لگ بگ 38% پہ پہنچتا ہے اس پہ لگ بگ 1.5 سے 2% کا لیفٹ کا ووٹ یہ ہو جاتا ہے 40% لوگ سبھا میں 40-42% is good بی جے پی کو 40-43-44% جائے گا وہ they are okay with that no problem اب یہی ہے کہ اس ڈیموگرافی میں لوگ سبھا میں بی جے پی آرام سے 26-28 سیٹے نکال جائے گے لیکن ویدان سبھا میں یہ بہت کانٹے کی اٹک کر ہو جائے گا کوئی پرڈکٹ نہیں کر پائے گا اس بار بیہار میں لڑائی بہت ٹائٹ بہت کلوز بہت نیرو ہونے والی ہے جی بہت بہت دھنیواز آبی شیخ جی OCN نیٹورک کے لیے کتنا سمیں نکالنے کے لیے اور کئی مہت پون مدھو پر چرچہ کرنے کے لیے موسکر جیسی برا